موسیقی موسیقی السلام علیکم My name is Dr. Sagar Bikbal Welcome to lab number 2 in software construction Today we are going to talk about programming in Eclipse If you remember in the last lab we discussed about programming with Eclipse We are actually looking at Eclipse like Eclipse is an IDE tool which is used to write Java code and to run Java code So in the last lab we have seen that Eclipse How can you download the Eclipse and how can you download the Eclipse You can install Java You can go to Google and download it You can get a recent version You can download it and install it on your computer And then you can download the Eclipse And then you can download the Eclipse So in this one way I have told you that you go to computer or laptop or desktop and there will be computer icon and it will be made monitor And you can click the computer icon کہ آپ کا 64 bit operating system ہے یا 32 bit اچھا اس کے مطابق آپ version download کر لیں اور اس کو اچھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ eclipse میں جو اچھی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو install نہیں کرنا پڑتا ویسے تو یہ بڑی heavy file ہے downloading میں یہ اتنا time لے لیتی ہے لیکن جب آپ اس کو download کر لیں تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو جس directory میں رکھنا چاہتے ہیں اس directory میں سے unpack کر دیں کیونکہ جو file آپ download کریں گے جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ کدھر اس کو unpack کرنا چاہتے ہیں یا unzip کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو directory دیں گے c میں دیں یا d میں کہیں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ لیں اور جب وہ unpack ہو جائے گا تو اس کے اندر eclipse کے symbol ہے ایک ball سی ہے اس کی file بنی ہوگی جو کہ application file ہے اب جب آپ اس کو double click کریں گے تو eclipse automatically on ہو جائے گا تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس icon کو جو کہ application کا icon ہے اس کو آپ copy کر لیں اور اس کا shortcut آپ desktop پہ رکھ دیں تو پھر جب بھی آپ نے eclipse launch کرنی ہو تو desktop پہ اس کے icon کو click کر کے کر سکتے ہیں جب ہم نے eclipse پچھلے لیب میں دیکھا کہ eclipse کو آپ جب start کر لیں تو اس کے اندر آپ کو work space بھی بتانی بڑھتی ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ problem بھی آ رہی ہو کہ آپ کی work space کدھر ہے اور آپ جو جو java files بنا رہے ہیں وہ کدھر save ہو رہی ہیں تو یاد کریں کہ جب آپ نے eclipse بنائی تھی تو اس میں سب سے پہلا dialogue box آیا تھا کہ آپ work space کدھر بنانا چاہتے ہیں اس میں by default جو ہوتا ہے وہ i think my documents کے اندر بنتا ہے لیکن آپ نے اگر اس کی directory چینج کی ہے تو پھر اس location پہ جا کے دیکھیں جہاں آپ نے اس کی directory دی ہے اس کا اس work space کے اندر آپ کا ایک folder بنا ہوتا ہے work space کے نام سے اور اس کے اندر packages بنے ہوتے ہیں جو کہ packages آپ نے اپنے software کے بنائے ہیں اور ان packages کے اندر ہی آپ کی java files پڑی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے بہت سارے features دیکھے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ project کیسے بنا سکتے ہیں project کے اندر آپ class کیسے بنا سکتے ہیں ایک نئی class کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر class کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر main method آپ include کر سکتے ہیں تو وہ automatically class کا code آپ کے application میں لکھا جائے گا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو آپ کی ڈی ای ہے eclipse کی اس کے اندر different components کی location کیا ہے ٹھیک ہے packages کہاں show ہوتے ہیں آپ اپنا code کہاں لکھ سکتے ہیں پھر ساتھ میں آپ کے code کی hierarchy بنتی رہتی ہے اس کا hierarchical pen ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ کا console ہے جو کہ down frame میں ہے bottom frame میں وہاں پہ آپ کی output نظر آتی ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ جاوا میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ بہت important ہے کہ آپ کی جو compiling ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے جو جو آپ جاوا میں code لکھتے رہتے ہیں ہر line of code کی compiling background میں ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو غلط code لکھ دیتے ہیں تو اس code کا وہ آپ کو ویسے ہی underline کر دیتا ہے جیسے آپ نے MS word میں دیکھا ہوگا کہ آپ اگر spelling غلط لکھیں تو وہ underline ہو جاتا ہے red تو اس کے ساتھ ہی options بھی بن جاتی ہیں ایک right bulb بن جاتا ہے bulb کے ساتھ cross کا نشان ہوتا ہے اس bulb کا مطلب یہ ہے کہ eclipse کے پاس کچھ options ہیں جو کہ suggestions ہیں جو کہ eclipse آپ کو دے سکتا ہے اور آپ اس error کو remove کر سکتے ہیں تو اگر جس کے ساتھ bulb نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے eclipse کے پاس وہ options موجود نہیں ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ جیسے ہی اس error والے line پہ click کریں تو آپ کو مختلف suggestions ملتی ہیں اس error کو remove کرنے کی errors کی بات آئی ہے تو پھر یہ تو error ہو جاتا ہے جب آپ کوئی چیز غلط لکھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے logical error logical error تب آتا ہے کہ جب آپ نے program چلایا اور program کی output وہ نہیں آرہی جو آپ expect کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے bug تو اب آپ کے system میں bug ہے کہ system اس طرح react نہیں کر رہا اس طرح perform نہیں کر رہا جس طرح آپ اس سے expect کر رہے ہیں ایسے situation میں آپ debugging کرتے ہیں debugging کی option میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ جس class کو آپ debug کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی جن lines of codes کو آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ break points بنائیں ٹھیک ہے for example آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاص code میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ error یہاں ہو سکتا ہے یعنی ایدھر ہی values change ہو رہی ہیں variables کی اور وہ کچھ اس طرح change ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے error آ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ تھوڑا بہت پتہ ہے اس area کا تو آپ simply اس area پہ جائیں اور اس کی جس line of code سے start ہو کے اور جدھر تک جاتا ہے وہاں دو break points لگا دیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ code کے against وہ جو left side پہ pen سا بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ bulb بھی show ہوتا ہے جب آپ کا error آتی ہے ادھر جا کے آپ simple click کریں تو آپ کا ایک break point بن جائے گا پھر آپ نیچے جہاں تک اس code کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے آخری line of code پہ click کریں تو دوسرا break point بن جائے گا اب debugging پہ جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ class کے اوپر right click کریں اور debug as کے option ہوتی ہے وہاں پہ click کریں اور آگے java application کے option ہے وہ click کریں تو آپ debugging perspective میں چلے جائیں گے debugging perspective کا آپ کو میں نے detail سے بتایا تھا تو امید ہے کہ آپ نے کچھ program debug بھی کیوں گے اور جو exercises آپ کو دیں تھی وہ آپ نے کیوں گے اور آپ کو کچھ نہ کچھ eclipse idea کے مطلق پتا چل چکا ہوگا آج کی lab میں ہم کچھ advance features دیکھیں گے eclipse کے اس کے اندر import organization دیکھیں گے کہ آپ import کیسے کر سکتے ہیں context assistance دیکھیں گے java doc assist دیکھیں گے getter setter کی organization دیکھیں گے اور کچھ unimplemented method کو بھی آپ add کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے exception handling دیکھیں گے پھر کچھ reminders ہیں وہ دیکھیں گے اور local history آپ کیسے maintain کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے تو جناب سب سے پہلے ہے import organization eclipse can automatically include import statements for any classes you are using just press control plus shift plus o تو جب آپ control plus shift plus o کریں گے تو آپ کو نظر آجے گا کہ کیا import ہوا ہے ٹھیک ہے اور import کی جو options ہیں وہ آپ کو یہاں اوپر نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ نے control plus shift plus o کیا تو آپ کو یہ چیز یہ dialogue box نظر آئے گا if the class is ambiguous more than one in the API then it will ask you to select the correct one اگر آپ کو API use کر رہے ہیں دیکھیں جس class میں آپ کھڑے ہیں اس کو use کر رہے ہیں تو آپ کو یہ options آئیں گی لیکن اگر تو آپ کو API use کر رہے ہیں APIs بنی بنائی library files ہوتی ہیں بنی بنائی classes ہوتی ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے application کے اندر اپنے software میں ابھی ہم API کو study نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پہلے سے ان کے مطلق جانتے ہیں تو اور اگر آپ ان کو use کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز نظر آئے گی اور آپ کو اس میں سے select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو نظر آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے java.inputoutput.file کو import کیا تو آپ کو دیکھیں io file نظر آ گئی ہے اس میں io.file import ہو گئی ہے io.file input stream اور file not found ٹھیک ہے import ہوئی ہے یہ basically جو import ہوئی ہے یہ already اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں input output کی جو library ہے وہ add ہوتی ہے ساتھ میں تو آپ نے جو command دے تھی اس کے مطابق آپ کو imported file نظر آ گئی ہے ٹھیک ہے اور ان files کے آپ مختلف coding بھی کر سکتے ہیں new file بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے اور ان کو use کر سکتے آپ اپنے کے چیز کے لئے اپنے کے ساتھ میں if you're typing and press a dot character and pause a second eclipse will show you a list of all available methods for the class prevent saving to browse javadoc to see the methods available get context assisted in time by pressing control plus space دیکھیں جب آپ نے کلاس منائی ہے اور اس کلاس کے اندر آپ نے کسی for example آپ کے پیکج میں بہت ساری کلاسی ہیں کیونکہ یہاں پر تو ابھی ہم نے صرف hello world use کیا اچھا اور اس hello world کے اندر آپ نے یہ system.out آپ پرنٹ کی کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں آپ سیمپل سسٹم.out.dat لکھیں گے اب چونکہ یہ out ایک object ہے جو کہ system object ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے define نہیں کیا یہ پہلے سے define ہے system کے اندر تو آپ نے جیسے out.dat دبایا ہے تو out object کے ساتھ جتنے methods ہیں جو attached ہیں یعنی ایک object جو ہے اب یہ out جس کلاس کا object ہے اس کلاس میں جتنے methods ہیں وہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں صرف dot لکھنے سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلاس کا آپ ایک object بناتے ہیں اور اس کلاس میں جتنے methods ہوتے ہیں وہ dot لکھ کے اس object کے آگے dot لکھ کے اور پھر ان methods کا نام لکھتے ہیں تو وہ method execute ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے methods ہیں پھر ان میں سے methods select کرنے پڑتے ہیں ایک لپس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک object بنائیں اور اس object کا آپ نام لکھیں اور آگے dot لکھیں تو وہ object جس کلاس کا object ہے اس کلاس کے اندر جتنے methods ہیں وہ آپ کو سارے یہاں پہ list میں نظر آ جائیں گے اور ان کے خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا پورا signature لکھا ہوا نظر آ جائے گا یعنی ان کا نام کیا ہے اور وہ کتنے arguments لے رہے ہیں اور کس کس type کے argument لے رہے ہیں تو ان میں سے آپ جیسے ہی کسی کو click کریں گے تو وہ automatically eclipse آپ کے لئے paste کر دے گا اس method کا نام اور اس method کے اندر جتنے parameters آپ نے pass کرنے ہیں ساتھ ساتھ ایک لپس آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ وہ parameters کس type کے ہیں for example char type یعنی character type کے ہیں یا int لکھا ہوگا یعنی integer type کے ہیں یا float لکھا ہوگا یا double لکھا ہوگا تاکہ آپ اس کے اندر جو arguments دیں ان کی data type بھی same ہو اور وہ conflicting نہ ہو اچھا اگر تو یہ option نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس پھر class پہ جانا پڑے گا اور اس class کے اندر ان methods کو دیکھنا پڑے گا پھر ان methods کے جو data types ہیں ان methods کے اندر جو parameters پاس ہو رہے ہیں ان کے data types کو بھی دیکھنا پڑے گا اور پھر ان کو maintain کرنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا اور پھر آکے یہاں پہ implement کرنا پڑے گا یہاں پر جو option دی ہوئی ہے یہ تو ایک system کا object ہے یہ دیکھیں نا print line کی command ہے system.out.println اچھا یہ جو dot آپ نے system.out ہی لکھ لیں نا صرف اور پھر آگے dot کریں تو آپ کو سارے method نظر آ رہے ہیں یہ تو چلیں system کے تھے یہی چیز زیادہ effective ہوتی ہے جب آپ کے package میں بہت ساری classes ہوں پانچ چھے دس classes ہوں پھر آپ main کے اندر کسی بھی class کا object بناتے ہیں جو کہ آپ کی package کی classes ہیں ان میں سے کسی ایک class کا آپ نے object بنایا اب اس کا کوئی method آپ call کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے اس method اس class کی body میں جائیں اور اس کے methods کو دیکھیں یہیں پہ اس object کا نام دیکھیں آگے dot لکھیں تو اس کے اندر جتنے methods ہیں وہ سارے آپ کو اس طرح نظر آ جائیں گے اور ان میں سے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں اچھا this is called context context تو یہ context کی information یعنی context کے متعلق اگر آپ کو کوئی help چاہیے تو there is an option that you can press control plus space جب آپ control plus space دبائیں گے تو آپ کو option کی help میں نظر آنے شروع ہو جائے گی کہ اس context کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے context assist ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے جی javadoc assist eclipse can also help generate javadoc comments for you simply place the cursor before the mentioned and then type forward slash double steric then enter تو اگر آپ نے کوئی comments کرنے ڈالنے ہیں for example اس method سے پہلے آپ کو comment ڈالنا چاہتے ہیں تو java آپ کے لئے خود سے comment ڈال دے گا آپ کو simple یہ کرنا ہے کہ slash کریں اور dot steric کریں تو java آپ کو اس کے مطلق بتا دے گا کہ یہ کس چیز کا code اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یعنی میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ comments کس لئے use ہوتے ہیں comments اس لئے use ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی method کے مطلق یا کسی variable کے مطلق یا اپنی program کے اندر کسی بھی چیز کے مطلق کوئی additional information لکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کے مطلق کوئی additional information دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ comments کے اندر لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ forward slash double steric دبائیں اور java آپ کے لئے یہ خود بخود کر دے گا اور پھر enter دبا دیں تو وہ آپ کے لئے کر دے گا for example یہ دیکھیں کہ آپ نے اس method سے پہلے یہاں پہ آپ نے forward slash double steric لکھا اور enter کیا تو کیا ہوا یہ چیز خود بخود generate ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اس method کے اندر ایک parameter x ہے پھر ایک parameter y ہے یہ دیکھیں y واقعی ہے اور ایک parameter z ہے اور اس کے ایک return type بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک exception بھی throw کر رہا ہے null point exception اگر آپ واپس code پہ جائیں دیکھیں یہ تو آپ نے comments enter کی ہے آپ واپس پچھلی window پہ جائیں یہاں پہ آپ comments enter نہیں ہوئے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ اس method کے اندر کیا کیا ہے ایک variable x ہے ایک y ہے ایک z ہے اور یہ ایک exception بھی throw کر رہا ہے تو آپ نے صرف forward slash double steric لکھا ہے اور enter دبایا تو یہ automatically آپ کے لئے اس نے اس method کی ساری information یہاں پر دے دی ہے اس کو کہا جاتا ہے java doc assistant اچھا comments بھی بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ code کاموں اور comments زیادہ ہوں لیکن comments جو ہوتے ہیں وہ readability میں help کرتے ہیں اور comments کے through آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک particular method کیا کام کر رہا ہے یا اس method کے اندر کوئی ایسی calculation ہوئی ہوئی ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کے اندر eclipse will automatically generate a java doc header for the method all stubbed out with the parameter return type and exception اچھا اس کے بعد ہے جی getter setter generation پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ getter setter ہوتے کیا ہے دیکھیں اگر آپ کی class میں کچھ variables ہیں فر اگزمپل وہ class variables ہیں integer x integer y float z ٹھیک ہے فر اگزمپل یہ variables ہیں یا پھر اگر آپ نے ایک class منائی ہے person کی ٹھیک ہے ایک person کی class منائی ہے تو person کے variables کیا ہوں گے اس کا name اس کا address اس کا phone number یہ اس کے variables ہوں گے ٹھیک ہے فر اگزمپل آپ نے ایک car کی class بنائی ہے تو car کے variables کیا ہوں گے جن کو data members بھی کہا جاتے ہیں by the way اس کی جو original نام ہے وہ data members ہیں تو car کے data members کیا ہوں گے کہ car name اس کا model اس کی type اس کا color ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس کے attributes ہیں اور data members ہیں تو ان کو آپ بقاعدہ as a variable لکھتے ہیں ٹھیک ہے class کے اندر اب دیکھیں ان کو لکھنے کا یا جس طرح first name middle name last name ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس option میں آپ کو دکھا ہوا ہے کہ person class بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ data members ہیں ایک تو first name ہے string data member ہے middle name last name اور ایک اس کا age کا بھی data member ہے یہ variables ہی ہیں basically اور یہ اس class میں بنے ہوئے تو ہر class جو آپ بنائیں گے اور اس کے اندر آپ اگر data members add کرتے ہیں variables add کرتے ہیں تو it is recommended کہ آپ ان کے getter اور setter methods بھی ضرور add کریں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے getter method کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو value is time موجود ہے ان variables میں ان کو آپ access کر رہے ہیں for example ایک getter method ہوگا first name کا تو اس کا اس کا ایک خاص convention ہے جاوہ میں اس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے get first name اسی طرح اگر get first name تو get first name آپ کو کیا کرے گا کہ وہ آپ کو first name کی value اٹھا کے دے گا اب دیکھیں یہ person ہے نا تو اگر آپ کے پاس تین لوگ ہیں ایک علی کامران اور ایک حسن ہے تو person class کے تین object آپ بنائیں گے ایک انام ہوگا علی ایک انام کامران اور ایک انام حسن تو اب حسن یہ تین object ہیں علی کامران حسن جو کہ person class کے ہیں تو ان کی جو values ہوں گی اس class میں ہر object کی اپنی values پڑی ہوں گی یعنی علی object جو ہوگا اس کا first name علی کا علی کا middle name علی کا last وہ علی object کے ثرو آپ access کر سکتے ہیں تو جو setter method ہوتا ہے اس کے ثرو آپ یہ values دے سکتے ہیں اگر اس کا پورا نام محمد چودری محمد علی ہے اس کا first name ہو گیا علی اس کا middle name ہو گیا محمد اور last name ہو گیا چودری فر اگز پل تو آپ person class اور پھر اس object کو لکھ آپ کیا کرتے ہیں ایک setter method ہوتا ہے setter method کے اندر set first name set middle name set last name اور اسی طرح set age یہ چار methods ہوں گے person میں تو علی کے علی dot set first name کو آپ value بھیجیں گے علی dot set middle name کو آپ value بھیجیں گے محمد علی dot set last name کو value بھیجیں گے چودری اور علی dot set age کو value بھیجیں گے علی کی عمر جو کہ 20 for example تو 20 بھیجیں گے تو setter method کا کام ہوتا ہے کہ وہ in data variables میں ایک خاص object کا information ہوتی ہے وہ save کرتے اسی طرح person کا اگر آپ نے دوسرا object بنایا جو کہ کامران ہے تو اب کامران کی الگ سے values ہوں گی for example اگر کامران کا پورا نام ہے ملک محمد کامران تو ہم کہتے ہیں first name اس کا ملک ہے second name محمد ہے اور last name کامران ہے تو اب آپ کو پہلے پہلے کلاس کا نام لکھتے ہیں person کلاس کا نام کیا ہے person آگے لکھ دیتے ہیں کامران is equal to new person اور brackets تو یہ آپ کا کامران کا object بن گیا اب آپ کامران کے setter method کو call کر سکتے ہیں تو جس طرح علی کا setter method تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ علی سے related جو data members ہیں ان کے اندر علی سے related information save کریں اسی طرح آپ کامران کے لئے کریں گے کامران dot set first name اور آگے آپ bracket میں کیا بھیجیں گے ملک کامران dot set middle name محمد کامران dot set last name کامران تو اب آپ ان تینوں variable میں کامران کے آگے پھر کامران dot set age میں آپ اس کی age جو کہ 25 for example ہے تو وہ بھیج دیں گے تو اسی طرح آپ تیسرے object حسن کے لئے بھی کر لیں گے تو setter method کیا کرتا ہے کہ ایک class کے اندر data members ہیں جو variables ہیں ان کے اندر values object کے مطابق values اب ہر object کی اپنی values ہیں آپ 10 object بنا لیں 10 کی different values save کر دیں پھر جیسے ہی اس object کے through آپ ان variables کو دیکھیں گے تو اسی object کی information آپ کو ملے گی یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو اچھا یہ تو ہو گیا setter method setter method کا کیا تھا کہ وہ ان کے اندر value save کرتا تھا اس کے مطابق set کرتا تھا جس طرح یہ نام سے پتا چل رہا اب ان values کو اگر آپ read کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو getter methods بنانے ہوں گے تو getter methods بھی ایسے ہوں گے get first name get middle name get last name اور get age چاہتے ہیں تو آپ simple لکھیں گے kameran dot get first name تو kameran کا first name پتا چل دے گا یا آپ صرف kameran کی age دیکھ نا چاہتے ہیں تو kameran dot get age اب یہ جو set اور get کے method ہے نا یہ آپ کو classes میں implement کرنے پڑتے ہیں یہ ایک جاوہ کی convention ہے getter setter methods ضرور include کریں تو یہ جو eclipse ہے یہ آپ کو option دیتی ہے کہ آپ خود سے بھی یعنی کہ خود code نہ کریں بلکہ eclipse آپ کے لئے getter setter method خود سے create کر دیں تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ فر ایک زیمپل آپ کے class ہے یہ اس کے data variables ہیں اب آپ کیا کریں to generate getter and setter right click in the main pan then select source آپ ادھر main pan جو ہے آپ کا editing ہے اس کے اندر right click کریں اور پھر source کو select کریں یہ source کی option ہوگی آپ کو یہ پورا menu نظر آئے گا اس menu میں source کی option ہے source سے آپ جائیں generate getter and setter یہ دیکھیں تو اب اس کے اندر اور بھی options ہیں آپ generate override implement methods بھی کر سکتے ہیں generate delegate methods generate hash code and equals generate constructor from super class اگر آپ کے جو یہ چون کے آپ کی lab 2 چل رہی ہے آپ کے lectures کے دوران میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ delegate method کیا ہوتا ہے hash code کیا ہوتا ہے equals method کیا ہوتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کے later lectures کے اندر وہ ضرور بتایا ہو ہے تو اور اور override کا mechanism بھی آپ کو lectures میں بتایا ہو ہے override methods کون سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ والی class sub class ہے تو آپ super class کے اندر اگر method لکھا ہو ہے اس کو آپ as it is اس کے نام کو لکھ سکتے اپنی class میں کیونکہ sub class کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ sub class جو ہوتی ہے وہ parent class یہ super class کی methods کو use کر سکتی ہے کیونکہ sub class child ہوتی ہے تو child اپنے parents کے methods کو as it is use کر سکتے تو اگر آپ parents class کے اندر کوئی method ہے تو اس کے اندر جو بھی code لکھا ہوا ہے آپ child class کا object بنا کے parent کے method کو call کر سکتے حالانکہ وہ method آپ کی class میں نہیں لکھا ہوا یعنی child class میں نہیں لکھا ہوا لیکن child کے object کے through parent کو call کر سکتے ہیں یہی inheritance ہوتی ہے لیکن overriding کیا تھی overriding ہوتی ہے کہ اگر آپ اسی method کی implementation different کرنا چاہتے ہیں child class میں کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ parent کے method کو as it is use کر نا چاہیں اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کے جو parents ہیں ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں آپ ان کے بچے ہیں آپ ان کی چیزیں use کر سکتے ہیں لیکن for example آپ کے والد کی car ہے آپ اس استعمال کر نا چاہیں تو آپ کر سکتے کو چینج کریں for example آپ اس کا color چینج کرنا چاہتے ہیں اور کیا پتا آپ اس کے اندر stereo system لگانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے والد نے نہیں لگا ہوا تھا اب یہ بھی option موجود ہے آپ کیا کریں گے اس car کو لیں گے اور اس car کے اندر اپنی مرضی سے changes کر دیں گے یہی overriding کہلاتی ہے classes کے اندر کیونکہ اگر parent کا کوئی method ہے تو وہ آپ as it is use کر سکتے آپ کو اس کو دوبارہ اپنی class میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسی situation ہوتی ہے کہ آپ parent کے method کو change کرنا چاہتے تو ایسی صورت میں parent کے method کا پورا signature لکھیں اپنی class میں سب class میں اور اس کے اندر implementation change کر دیں اپنی طرف سے implementation لکھ دیں اب جب بھی آپ اس method کو call کریں گے تو parent کے اندر بھی اسی نام کا method موجود ہے اور آپ نے اسی نام کا method لکھ ہے تو اب آپ کا method کال ہوگا parent نہیں ہوگا اس کو over riding کا جاتا ہے تو اس کے اندر over riding کی option موجود ہے کہ override methods بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ override methods دمائیں گے تو یہ آپ کو option دے گا کہ کس method کو جو کے آپ کی super class میں ہے یا parent class میں اس کی کس method کو override کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو select کریں گے وہ method آپ کی class میں خود بخود لکھا جائے گا پھر اس کے اندر option ہوگی کہ آپ اپنی طرف سے code لکھ سکتے تو ابھی تو جناب ہم بات کر رہے ہیں اچھا یہ hash code or equals بھی different methods ہیں جو کہ میں نے آپ کو لیٹر اس میں بتائیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف آپ کیونکہ گیٹر سیٹر پہ آئیں گے ہی کیونکہ یہ topic اس کے مطلق ہے لیکن میں آپ کو باقی options بھی بتا رہا ہوں کہ next time آپ جب خود سے بھی اگر آپ کچھ اس کے ساتھ کچھ بھی ٹول کو کسی بھی لینگویج کو سمجھ یا کسی سوفٹوئر کو سمجھ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں اس دیکھیں اور اپشن پہ کلک کریں اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں جیسے اس کے ساتھ جتنا زیادہ پلے راؤن کریں آپ کو مختلف options ہیں Toggle Comment Remove Block Comment Generate Element Comment دیکھیں Comments بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ان پر کلک کر کے دیکھیں کیا کیا کرتا کس طرح کے Comments کو generate کرتا ہے اسی طرح فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں اندینٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں ایڈ 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 آپ کوئی چیز ایڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں ایوی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے گیٹر سیٹر کے مطالق بتایا تو ہم generate گیٹر سیٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ والی ڈیالوگ باکس نظر آئے گا اس کے اندر کیا لکھا ہو ہے here you can selectively choose members for which to generate گیٹر اند سیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا گیٹر اند سیٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا میمبر کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ کی جو اگزیمپل تھی اس میں کتنے ڈیٹا میمبر سے ایک ایج کا تھا فرس نیم لاس نیم اور میڈل نیم اب اس کو لیکھیں ان کے ساتھ گیٹ اور سیٹ میتھڈ دونوں کے آپ شن آرہی ہے ایج کے گیٹ ان سیٹ اور دیکھیں اس کے نام خود بخود لکھا گیا گیٹ ایج سیٹ ایج فرس نیم کا گیٹ فرس نیم سیٹ فرس نیم لاس نیم گیٹ سیٹ لاس نیم ٹھیک ہے اب دیکھیں سیٹ کے اندر پیرامیٹر بھی زیاری بات ہے جب بھی آپ سیٹ فرس نیم کو کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ویلیو دینی ہوگی جو آپ سیٹ کر رہے ہیں سیٹ کے مطلب ہے آپ اسے ویلیو دے رہے ہیں تو یہ ویلیو یہاں آئے گی اب سیٹ ایج میں آپ کیا ویلیو دیتے ہوتے انٹیجر ٹائپ کی یہ دیکھ انٹیجر پہلے سے لکھا ہوا اینیو یہ آپ کے پاس آپ آپ ان میں سے جتنے میتھڈ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ چیک باکس سے کلک کر دیں اور کچھ اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تو اٹھ اپ ٹیو ویسے یہ رکمنڈڈ اس میں آپ پبلک پروٹیکٹڈ ان کو ڈیفرنٹ آپشنز بھی دے سکتے ہیں اور نورملی ویسے تو یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ کی پبلک پہ ہوگا لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہی اوبجیکٹ صرف گیٹ کرا سکے یا سیٹ کرا سکے لیکن چونکہ گیٹ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ اکسر باقی کلاسز والے بھی باقی کلاسز کے آپ کے کلاس کے گیٹ میتھڈ کو جوز کرتے ہیں گیٹ میتھڈ ہوتا ہے لانے کے لیے وہ آپ کو ڈیٹا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک option ہے جانریٹ method command format of getter setter may be configured on the code templates preference page یہ دیکھیں format جو دیا ہو یہاں پر وہ بھی آپ جا کے code template پہ جا کے review کر سکتے ہیں اس کو change بھی کر سکتے ہیں anyway اس کو آپ select کر can O,Ption آپ chate and OK button دبائیں ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے جیسے ہی ہو کے دبایا eclipse will then automatically generate the code for the getter and setter تو آپ کے لئے getter setter method code خود بخود generate ہو گیا اب اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس نے getter setter methods generate کر دی ہیں بلکہ ان کا پورا پورا code generate کر دیا آپ کے لئے اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا getter methods بھی بن گیا setter بھی ہم چھوٹا سے دیکھتے ہیں getter setter کو دیکھیں for example ہم get first name کو دیکھتے ہیں جو کہ سب سے پہلے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے کیونکہ یہ get ہے get کا مطلب ہے کہ first name لانا ہے تو return ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو return کے لئے اس نے string data type دی ہے public دیا ہے کیونکہ آپ نے نیچے public select کیا تھا option میں اس کا access modifier پھر اس کا نام ہے get first name پھر return ہو رہا ہے کیا first name return ہو رہا ہے simply set کے اندر اگر ہم دیکھیں set first name اس کے اندر دیکھیں یہ کیا آئے گا string یہ دیکھو argument سے لے رہا ہے یہ argument ذری بات ہے آپ جو بھی نام بھیجیں گے for example اگر جب آپ set کرنے لگیں گے تو آپ یوں بھیجیں گے set first name اور bracket میں آپ کامران لکھیں گے تو وہ کامران یہ دیکھیں یہاں پہ catch ہو رہا ہے string first name یعنی کامران first name کو assign ہو جائے گا پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس first name کو this dot first name کو assign کر رہے ہیں this dot یہ جو this آپ لگاتے ہیں this کا مطلب ہوتا ہے جس object نے اس method کو call کیا ہے وہ object this سے مراد ہے وہ object تو this یعنی کون ہے اس time اگر کامران ہے تو یہ کامران اس time this ہے یعنی وہ object جس نے اس method کو call کیا ہو تو this dot first name یعنی اس object کے first name میں یہ والا first name ڈال دو یہ والا first name کونسا ہے کامران جو آپ نے پاس کی ہے تو وہ automatically اس کو set ہو جائے گا جب اس کو set ہو جائے گا تو پھر جو ہی آپ get first name کریں گے تو یہ first name دیکھیں ریٹرن ہو رہا ہے تو چونکہ کامران سیٹ ہو گیا تو کامران ہی ریٹرن ہو جائے گا آپ کو تو eclipse نے آپ کے لیے نہ صرف getter setter method create کر دی ہیں بلکہ getter setter method کا code بھی create کر دی ہیں اب آپ simply ان کو use کر سکتے ہیں اب ہم next کی طرف آتے ہیں next is add unimplemented methods eclipse can also stub out methods that need to be present as a result of implementing an interface آپ کے جو لیٹر لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم نے انٹر فیسز کو بھی پڑھا ہے اور یہ شاید ابھی تک آپ پڑ چکے ہوں اس لیکچرز میں انٹر فیسز کے اندر جتنے methods ہوتے ہیں وہ اگر آپ کسی انٹر فیسز کو implement کر رہے ہیں اپنی کلاس کو یعنی اپنی کلاس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ فر ایکزمپل میں نے نئی کلاس منائی ہے public کلاس my super stream اور پھر میں implement کر رہا ہوں چار سیکوینس اب چار سیکوینس ایک انٹر فیس ہے تو انٹر فیسز کو implement کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ یہ والا کیورڈ لکھتے ہیں implement اپنی کلاس کے نام کے آگے implement لکھتے ہیں اور پھر انٹر فیسز کا نام لکھتے ہیں اب انٹر فیسز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جتنے methods لکھے ہوئے ان سب methods کو اب آپ کو یہاں پہ implement کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر چار methods ہیں تو ان چار methods کو آپ کو یہاں پہ بنانے پڑیں گے چاروں methods اور ان کا کوڈ لکھنا پڑے گا تو یہ والا جو mechanism ہے add unimplemented methods یہ آپ کی help کرتا ہے اس چیز کو کرنے میں یہ دیکھیں آپ my string you can use the quick fix light bulb to add the interface unimplemented methods to the class دیکھیں یہ جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا جیسے ہی آپ نے کسی انٹر فیسز کو implement کروایا تو یہ والا bulb automatically generate ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے یہ والا error mark بھی آ جاتا ہے یہ error کیوں آتا ہے حالکہ ابھی کوئی error نہیں ہوا اور ابھی آپ نے implement بھی نہیں کیا یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اگر آپ نے implement لکھ دیا ہے تو اب چار sequence جو انٹر فیس ہے اس کے اندر جتنے methods ہیں وہ اب آپ کو implement کرنے ہیں تو یہ bulb جو ہے وہ bulb کا مطلب ہے اب آپ کو یہ option بتا سکتا ہے اور option یہ کیا بتائے گا یہ دیکھیں یہ یہ بتائے گا کہ چار sequence کے اندر یہ والے دو method ہیں sorry چار sequence کے اندر دو options آپ کو وہ دے رہے ہیں یا تو add unimplemented method کریں یا make type my super string abstract اگر تو آپ implement نہیں کرنا چاہتے کسی method کو تو پھر آپ نے چاہے انٹر فیس کو implement کر لیا اگر اس سے پہلے آپ نے abstract لکھ دیا کلاس سے پہلے تو پھر آپ کو انٹر فیس کے methods کو implement کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے اور اگلے lectures میں اور بتایا جائے گا کہ abstract classes وہ ہوتی ہیں جن کو implement کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف system کا ایک overview دینے کیلئے ہوتی ہیں تو اگر آپ نے abstract لکھ دیا تو پھر یہ دیکھیں یہ آپ کو دونوں options دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے اسے implement کر رہے ہیں تو یا تو آپ اس کے unimplemented methods کو یہاں پہ implement کریں یہ ان کو unimplemented اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ نظر نہیں آرہے implement نہیں ہوئے تو یا تو آپ ان کو implement کریں یا پھر my super string سے پہلے abstract لکھیں دیکھیں یہ آپ کو دونوں two quick fixes available تو یہ کتنا زبردست tool ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی چیز کے مطالق extra information دیتا ہے نہ صرف extra information دیتا ہے بلکہ وہ آپ کے لئے خود سے کام بھی کرے گا تو اب ان دو options میں آپ نے again eclipse will go ahead and stub out the methods for us اگر آپ نے یہ پہلا click کر دیا add unimplemented method اگر آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے لئے وہ automatically جو چار sequence کے اندر methods ہیں ان کو وہ automatically paste کر دے گا دیکھیں ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایک یہ والا method چار آرٹھ ایک method ہے length اور ایک method ہے sub sequence یہ ان methods کو اس نے خود بخود یہاں پہ ڈال دیا اور ان کے اوپر اس نے ایک چیز بھی لکھ دی ہے override کیونکہ انہی نام سے یہ والے method چار sequence کے اوپر کے اندر پڑے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ override ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس نے خود بخود اب دیکھیں اس کا دوسرا طریقہ کیا تھا اگر eclipse یہ آپ کے لئے نہ کرتا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ چار sequence class جہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کھولتے اس کے اندر جتنے methods کیونکہ چار sorry class نہیں ہے چار sequence چار sequence ایک interface ہے آپ interface کو کھولتے اور اس کے اندر جتنے methods پڑے ہوئے ہیں ان کے نام دیکھتے ان کی return types دیکھتے ان کو implement کرنے کا طریقہ دیکھتے ملکہ implement کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے signatures دیکھتے اور ان کی return type دیکھتے اور پھر آکے آپ یہاں پہ لکھتے اور ان کو implement کرتے لیکن eclipse نے آپ کے لئے کیا کر دیا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ click کیا ہے add unimplemented methods انہوں نے آپ کے لئے یہ تین methods خود سے paste کر دیا ہے لیکن اس کے اندر body خالی ہے یہ دیکھیں return zero return zero return کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ return کر رہے ہیں تو آپ کو یہ return خود سے بتانے پڑیں گے بعد میں پلس یہ دیکھیں یہاں پہ body خالی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے stub یعنی یہ auto generated method stub generate کر دیا آپ کے لئے لیکن اس کی body کے اندر اب آپ method خود سے لکھیں گے بات سمجھائی آپ کو ساتھ ہی یہ methods آپ کی class کا حصہ بھی بن گئے ہیں خود بخود یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ جائیں گے اگر آپ اس پلس نشان کو click کریں گے اور یہ دیکھیں یہ جو hierarchy آتی ہے اس کے اندر بھی یہ سارے methods automatically آپ کے لئے آ گئے ہیں اچھا اب exception handling ایک اور example ہے یہ تو تھا eclipse نے آپ کے لئے unimplemented method کر دیئے پھر ہوتی ہے exception handling exception کے مطلق بھی میں نے آپ کے later lectures میں exceptions کے مطلق بتایا exceptions کیا ہوتی ہیں کہ اگر تو آپ کوئی ایسا code ہے کوئی ایسا method آپ نے لکھا ہے کوئی ایسا code لکھا ہے آپ نے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی error آ سکتا ہے اور اس error کی وجہ سے یا تو system hang ہو سکتا ہے crash ہو سکتا ہے یا system میں کوئی problem آ سکتا ہے تو اس چیز کو آپ handle کر سکتے ہیں exception سے وہ کیا ہوتا ہے for example میں چھوٹی مثال دوں کہ آپ نے ایک method لکھا ہے وہ method کیا کرتا ہے کہ وہ code read کرتا ہے کسی file سے for example آپ نے ایک simple text file میں کوئی code لکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا program one by one وہاں سے code اٹھائے اس text file سے اور اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس code کو اس text کو اس code کو جو بھی لکھا ہوا ہے اس file میں اب دیکھیں اس کے لئے آپ نے پورا ایک method بنا دیا وہ method کیا کر رہا ہے file read کر رہا ہے ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر file reading آپ کو نہیں آتی تو پریشان نہ ہو file reading کے بھی الگ سے یہ دیکھیں یہ file f is equal to new file پھر آگے file کا نام دیں تو یہ automatically ایک object بن گیا f جو کہ اس file کا object ہے اب ادھر سے اس object کو use کرتے ہوئے آپ اس file سے data one by one اٹھا سکتے ہیں وہ ایک پوری الگ ایک آپ جائیں تو google کے اوپر how to read file in java آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو سارا code filing کا آجے گا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مقصد آپ کو سمجھانا ہے exception کے مطالق تو اگر ایسی صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے تو پورا code لکھ دیا کہ file سے code اٹھائے اور اس کو execute کرے کیا پتا وہ file ہی خالی ہو اس کے اندر کوئی data ہو نہ ہو یا وہ file exist ہی نہ کرتی ہو یا اس file کی directory یعنی وہ file کہیں آپ نے مختلف جگہ پر رکھ دی ہے جس کو java access ہی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں آپ نے جو سارا code لکھا ہے اس file کے اوپر کام کرنے کا تو وہ code تو نہیں چلے گا وہ تو hang ہو جائے گا وہ تو crash ہو جائے گا تو ایسی اس طرح کا code جس میں error آنے کا خدشہ ہو یا error آنے کا امکان ہو ایسے code کے اوپر آپ exception handling کر دیتے ہیں اس کو آپ try catch میں لکھتے ہیں try catch کا مطلب یہ ہے کہ try لکھتے ہیں اس کے اندر آپ اس code کو لکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا آگے آگے ہوں میں پیچھلی slides پر دوبارہ جاؤں گا آپ کو try کے اندر وہ والا code لکھتے ہیں جس code کے اندر کوئی نہ کوئی خدشہ ہو کہ اس کے اندر error آ سکتا ہے اور پھر catch کے اندر اس error کو catch کرتے ہیں for example یہاں پہ جو error آئے گا وہ کیسا error آ سکتا ہے یعنی file not present آ سکتا ہے یا file کے اندر no data آ سکتا ہے تو آپ try لکھیں اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا اگر تو آپ بڑے expert programmer نہیں ہے تو آپ کو تو نہیں پتا کس طرح کا error آ سکتا ہے پھر میں اس error کو کیسے handle کروں آپ اس پریشانی میں نہ جائیں اگر آپ کو صرف خدشہ ہے کہ کسی ایک خاص code میں error آنے کا امکان ہے simple try لکھیں اور bracket ڈال کے اس code کو اس try کے اندر لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ file input stream یہ دیکھیں file input stream f یعنی جہاں پہ وہ file کو read کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو انہوں نے try میں لکھ دیا اور catch کے اندر آپ کو یہ file not found exception یعنی اگر file نہ ملی تو اس کی exception کو آپ catch کر رہے ہیں e میں اور یہاں پر simple آپ e.print stack trace آپ یہ دیں گے نا e یہ دیکھیں کہ e object کے اندر وہ exception catch ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور e.print stack لکھیں گے تو آپ کو یہاں پر console کے اوپر message آ جائے گا کہ جو ہی file not found ہوئی نہ تو یہاں پر message آ جائے گا کہ file نہیں ملی اور یہ یہ وجہ تھی اور اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ دیکھیں یہ catch کے اندر یہ میں اتنی چیز کیوں لکھوں تو آپ simple catch کو خالی بھی لکھ ستے ہیں اور یہاں پر یہاں ایک simple sa message print کروا دیں system.print and system.out.println there is some problem وہ اتنا output کروا دیں تو پھر کیا ہوگا اس try کی bracket میں اگر کوئی بھی problem آیا کسی قسم کا file not found یا code not found یا whatever تو وہ message وہ والا print ہو جائے گا جو آپ نے catch میں لکھا ہے یعنی catch execute ہو جاتا ہے اگر try کے اندر کوئی problem آئے تو catch execute ہو جاتا ہے اور catch کے اندر آپ نے اگر کوئی message print کروا رہے ہیں وہ message print ہو جائے گا کیونکہ catch execute ہوگا اور اگر try کے اندر کوئی problem نہ آیا تو پھر catch execute نہیں ہوگا تو وہ try والا method execute ہوگا بات سمجھائی آپ یہ اسے کہا جاتا ہے exception handling اچھا ہم واپس چلتے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر دیکھیں یہ خود بخود bulb بھی آگیا ہے کہ یہ آپ نہ file input stream کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں bulb کی وجہ سے دو options آگئی وہ دو options کیا آپ پڑھیں add throws declaration یا surround with try catch یہ آپ کو دونوں options دے رہے ہیں اب دیکھیں یا تو try catch ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا یا throws کی option بھی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ دونوں کی option دے دی ہے یا تو آپ اسے implement کریں یا اسے اگر آپ نے throws کو implement کیا تو پھر آپ کی وہ جو نام ہے نا اس کے ساتھ throws file not found exception خود بخود یہ add ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر فائل نہ ملی تو خود بخود یہ exception throw ہو جائے گا اور آپ کو آپ کا سسٹم crash نہیں ہوگا hang نہیں ہوگا بلکہ console کے اوپر message آ جائے گا کہ file نہیں ملی تو یہ تو throws کے اوپر automatically اس نے file not found خود بخود implement کر دی ہے اور throws کا word بھی لکھ دی ہے ویسے throws اور try catch ایک جیسے ہی ہیں throws میں simple خود بخود exception throw کرتا ہے اور message آ جاتا ہے اور try catch میں آپ خود سے اس کو handle کر سکتے ہیں دیکھیں throws آپ تب لکھتے ہیں جب آپ کو اتنا expert آپ user نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خود ہی وہ جو کرے کرے لیکن try catch میں آپ خود سے handle بھی کر سکتے ہیں اس error کو تو یہ تو جناب throws کہا گیا اگر تو آپ try catch کے option کو click کریں گے تو وہ آپ کے لئے خود بخود یہ دیکھیں اس نے یہ insert کر دی ہے یہ auto generated catch block یعنی آپ نے اس پہ click کیا دوسری option پہ surround with try catch جب دوسری پہ click کیا تو یہ stop generate ہو گیا یہ آپ کے لئے خود بخود try اس اس لائن کو جس لائن میں پرابلم آرہا تھا اس نے try میں ڈال دیا اور catch میں اس نے یہ ڈال دیا بات سمجھائی آپ کو اب یہاں پہ یہ جو e e dot print یہ خود سے e کو handle کر سکتے یہ تھوڑی advance programming ہے کس قسم کا error آرہا وہ error یہاں پہ اس کا object بن رہا e اور e object کو use کرتے ہوئے آپ different methods کر سکتے یہ ہم اگر ہم نے advance exception پڑی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو یہ تھا جنب exception handling اس کے بعد کچھ tasks اکلیپس allows you to insert reminders into your code and stores them for you to come back and revisit them reminder ki option b مجود ہے یہ دیکھیں make sure there is something in argument zero اکلیپس ریکنیز the following tags inside commands to do fix me and x x you can even add your own custom task through the preference menu تو اس ترہ کے fix دیکھیں to do fix me کا آگیا یہ خود سے اس طرح کے comments generate کرتا ہے اب دیکھیں یہ آپ کے main میں open and read file argument zero ہے na تو اس نے خود سے comment generate ki make sure there is something in argument zero کہ آپ نے یہاں پر کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے وہ آپ کو خود سے بتا رہا ہے تو اس طرح کے بھی reminders بھی آپ کو ڈال دیتا ہے جب وہ کوئی نیا code آپ کے لئے خود سے generate کرتا ہے تو دیکھیں یہ خود سے generate کیا تو اس نے to do add کر دی auto generated catch block خود بتا رہا ہے آپ کو یہاں پہ اس نے خود generate کیا تو اس نے fix me کا generate کر دیا to add a table of all reminders in all of your source code you can add the tasks view by clicking on window show view task window and file menu is click show view and tasks can add to add reminders to you can click and see آپ کو کیا options دیتا this neatly displays all tasks in a tabular form so آپ نے window show view task کو کیا تو یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں نیچے نظر آگئی ہیں کہ آپ کے task کون کون سے ایک تو fix me اور ایک to do ہے یہ دو دیکھیں آٹومیٹکلی یہاں پر ہیں ان دونوں کی information کیونکہ جب آپ کے پاس hundred lines of codes ہوتی ہیں بہت زیادہ اس طرح کے ہوں گے reminders تو اس صورت میں آپ ان کو اکٹھے دیکھ سکتے کیسے وینڈوز میں جائیں شو ویو میں جائیں اور ٹاسک پہ جائیں ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہے جی لوکل ہیسٹری اکلپس مانٹین لوکل ہیسٹری آف فائل ورزن ویچ کن بی رائی کلک 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 لوکل اسٹری مطلب یہ جو آپ نے اس سے پہلے کیونکہ ابھی آپ نے چینجز کر دی لیکن اس سے پہلے جو آپ نے save کیا تھا یہ دیکھیں اس کا time بھی نظر آجائے سارا date بھی نظر آجائے اور یہ اس کا previous ہے آپ نے اس طرح save کیا تھا ڈبل کلک کلک پچھلی دفعہ جب آپ نے save کیا تھا تو اس کی condition کیا تھی یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ save کرتے ہیں پھر اس کے اندر changes کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی save میں وہ کس طرح کا نظر آتا تھا تو آپ اس طرح جا سکتے تو یہ تو تھا جناب ہمارا lab 2 تو lab 1 اور lab 2 including ہم نے eclipse کا introduction دیکھا eclipse کے different features دیکھے اب ہم اس میں different programming بھی کریں گے فیچر کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہ ان دو labs کو دیکھتے ہوئے eclipse میں programming آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے تو benefits کے ہیں eclipse کے کوڈ کمپلیشن ہے ٹھیک ہے کوڈ کو کمپلیٹ کرواتا خود سے اور کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کرتا ہے فاسٹر ہے خود بخود کمپائل ہو رہا ہے بیک گراؤن میں رن کرنا بہت فاسٹر ہے اوپن سورس بھی ہے اوپن سورس کی وجہ سے فری بھی ہے آپ کو نئے plug-in بنا کے اندر ایڈ کر سکتے کیونکہ یہ اوپن سورس ہے اکسٹنسیبل ہے آپ نئے plug-ins کو آسانی سے اس کے اندر اکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اچھا ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ پریٹی ہیوی ویٹ بہت ہیوی ہے جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ریم میں یہ کافی سپیس لے گا ہارڈ ڈسک میں یہ بھی کافی سپیس لیتا ہے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے لیکن آج کل تو ہارڈ ڈسک اور ریم اتنی ہیوی آرہی ہیں کہ یہ پھر بھی اتنا ہیوی ویٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا فائدہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہیوی ویٹ اتنا بڑا اوور ایڈ نہیں ہے ریکوائر جی آری تو آپ جی آری یا جی ڈی کے پہلے سے انسٹال کرنی پڑتی ہے میں آپ بار بار بتا رہوں تو وہ آپ لازمی کریں اس کے بعد اکلپس کو رن کریں پھر لرننگ کرو ہے یعنی اس کو چونکہ یہ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر اتنے فیچرز ہیں کہ اس کو لرن کرنا ٹائم کے ساتھ ہی آتا ہے یعنی اس کو استعمال کرنا ٹائم کے ساتھ ہی آتا ہے آپ وقتا فوقتا اس سمجھنا اتنا آسان نہیں کیونکہ ابھی تو آپ بڑے آرام سے اکلپس کے اندر پروگرامنگ کر سکتے ہیں ان کی ڈیبگنگ کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے کوڈ آپ چلا سکتے ہیں ون پرسن میں نے اس لئے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر کے منیوز کھولے ہیں اور ان کے اندر ہم نے چند آپشن جو کہ مین مین تھی جو کہ ایک پروگرام کو افیکٹیو لی رن کرنے ضروری ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں لیکن اس کے اندر بے تہاشا اور بھی آپشن ساتھ میں موجود ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جا سکتے ہیں ان آپشن کو دیکھ سکتے جی آج کا ہمارا لیب اور یہ لیب یہ پہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایکسرسائز ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ایکسرسائز کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ پہ آج ہمارا لیب ختم ہوتا ہے نیکس لیب میں ہم نئے ٹپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ